اسلام علیکم فائزر کمپنی کی اس پرڈکٹ کا نام ہے ویبرامائسین یہ کیپسولز بیسیکلی انٹی بائیوٹک کیپسولز ہیں ان کو استعمال کیا جاتا ہے ڈیفرنٹ قسم کے انفیکشنز کو ختم کرنے کے لیے فائزر کی یہ پرڈکٹ کو جسٹ اور ڈینٹل انفیکشن میں استعمال کیا جاتا ہے سپیشلی سیکشلی ٹرانسمنٹڈ جو انفیکشنز ہوتے ہیں اس ٹی آئی ان کو کہتے ہیں اس میں اس کو یوز کیا جاتا ہے مین ٹو وومن جو ٹرانسپور ہوتے ہیں فردر اگر میں بات کروں جو ٹریٹمنٹ آف ڈیفرنٹ بکٹیریاز ہیں ان کے اندر میں ایک اور چیز ایڈ اون کرنا چاہتا ہوں یہ ٹریٹمنٹ کرتی ہے پمپلز کا ایس ویل ایس یوزیلی ہون دی فیس ایڈلٹس کے جو ایکنی ہوتی ہے اس کے اوپر فیس کے اوپر جو ایکنی بنی ہوتی ہے ایڈلٹس کی اس کو یہ ٹریٹ کرنے میں بھی ہیلپل ہیں اور اس کے علاوہ اس کے ریزلٹس اچھے ہیں اب میں یہ اگر بتاؤں کہ یہ کیسے کام کرتی ہے تو ایس لیٹل یہ دو آر جو ہے آفٹر ٹیکنگ اٹ یہ کام اپنا سٹارٹ کرتی ہے اس کی جو میکنیزم ہے وہ کچھ اس طریقے سے ہے اگر میں مزید ایڈ اون کروں کہ آپ اس کو دن میں جو ہنڈر ایم جی ٹو ہنڈر ایم جی ٹیکن ونز اور ٹوائز اڈے ایس پر ڈاکٹر ریکمینڈیشن ہوگی اگر ہم لوگ یہ بتانا چاہیں کہ انفیکشن جو ہے یہ کس کس طریقے سے ٹریٹ کرتی ہے تو وہ سارے آل ریڈی میں نے منچن کی ہے یونٹری ٹریک انفیکشن کو یہ ٹریٹ کرتی ہے انٹسٹائنل انفیکشن کو ٹریٹ کرتی ہے ریسپائے ریٹریز جو سانس کا مسئلہ ہے اس کو ٹریٹ کرتی ہے آئیز انفیکشن کو ٹریٹ کرتی ہے ڈاکسی سائیکلنگ کا بیسیکلی یہ کام ہے سارا گمز کے جو انفیکشنز ہیں ان کو یہ ٹریٹ کرتی ہے تو اس حوالے سے اگر بات کی جائے تو ایفیکٹیو ریڈی لگتی ہے یوز ایس پر ڈاکٹر ریگمینڈیشن ہی ہوگی اس کی یا کسی فارمسس سے رابطہ کریں یا ڈاکٹر کی یوز کرنے کے بعد کنسلٹ کرنے کے بعد اس کو یوز کریں آووییس سائیڈ ایفیکٹ اس کے ہیں اس کے بہتر ہوگا کہ یوز جو ہے کنسلٹ کرنے کے بعد کیا جائے تینکیو سو مچ فور واشنگ ٹیک کر